السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جویالہ اسوسییشن میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم امید ہے آپ صاحب دوست خیریہ سے ہوں گے جناب جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا ایسنگ کائنڈز اف پنشمنٹس ایک پنشمنٹ کی کائنڈز کیا ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پنشمنٹ کی پوری دس اقسام ہوتی ہیں جن کا جو جو گیفینیشنز ہیں وہ سیکشن 3.99 میں ہیں اور اس طرح ہی آگے ہم سلسلہ اپنا پڑھاتے ہوئے آج ٹاپک کرتے ہیں تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اپیٹمنٹ آج تک اس پر اپیٹمنٹ کے تحت پاکستان میں شاید سزا ایک ہی ہوئی ہے جہاں تک میرا آئیڈیا شاید اس کے پاس بھی ہو چکی ہوں لیکن کوئی شاید اس کے بعد اتنی مشہور نہ ہوئی ہو لیکن جو امپورٹنٹ سزا تھی وہ ذلوفکار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی کہ اپیٹمنٹ کے زمرے میں لاکھ ان کو سزائی موت دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اپیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی افینس کرنے سے پر اکسانا اُبھارنا فار اگزیمپل میں آکے آپ کو کہتا ہوں یار فلان آدمی آپ کو پہر کالییں نکال رہے ہیں آپ یہ پکڑو پسٹل پکڑو جاؤ اسے مار کے آجاؤ اسی کو امداد فراہم کرنا ایڈ فراہم کرنا سیکشن ون دیرو سیمن سیلیکشف سیکشن ون ٹونٹی تک ہے اس کے اندر آپ اس کو اپیٹمنٹ کو ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑیں آپ کو پتہ چل جائے گا اپیٹمنٹ ہے کیا اپیٹمنٹ کی اقسام اقسام تو ہے اس کی نہیں ہے اس کے طریقے کار کیا ہے اس کا سلسلہ کیا ہے اس کی سزائیں کیا ہیں اپیٹمنٹ اصل میں ہے کیا اپیٹمنٹ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کرائم میں کسی شخص کی کسی بھی قسم کی مدد کر رہے ہو جو ایک الیگل کام کر رہا ہے الیگل ایکٹ کر رہا ہے اور آپ کے خلاف ابیٹمنٹ کے تحت آپ کو اس افینس میں شامل کیا جائے گا اور ابیٹمنٹ کی ہی سیکشن ون دیرو سیون تو ون ٹونٹی کے اندر جو کچھ بھی آتا ہوگا جس کے تحت بھی آپ نے کس بھی قسم کی ابیٹمنٹ میں کے اندر افینس کیا ہوگا اس سیکشن کے تحت آپ کے اوپر بقائدہ افیار علاج ہوگی اس لیے مہربانی کریں جناب آپ کسی بھی شخص کو کسی کے خلاف بڑھگانے کی یا کسی کو کوئی اکسانے کی کسی قسم کی الیگل کام میں معاملت کرنے کی کوشش نہ کریں ادر وائز آپ کے خلاف مکمل قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے بہت شکریہ جی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان ملتا بات